کیا آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں اپنے مسائل اللہ تعالیٰ سے بیان کر کر کے اور آپ کو ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا اگر ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ابھی تک ہوا ہے تو یہ ویڈیو آج کی ہونے والی ہے جی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس میں میں بتانے والی ہوں آپ کو ایسے حروف اور ایسے الفاظ جن کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا اس کی بات کو سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا تو ایسے کلمات میں آپ کو بتانے والی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے وہ کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں کب پڑھنے ہیں کس طرح سے سارا پروسیجر اور سارا اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم جی کیا حال احوال ہے میرے تمام بہن بھائیوں کے دیکھنے اور سننے والوں کے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو صبح کا سلام اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن اور بھائی دیکھنے سننے والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تمام سبسکرائبرز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ کی پناہ میں ہوں گے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں اپنی پانچ وقت کی نماز یا جتنی بھی کلیل سی عبادت اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتے ہیں میں وہ کرتی ہوں تو اس میں آپ لوگ مجھے ہمیشہ یاد ہوتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا فرما ان کی زندگی میں اور یہ دعا میں نے کسی سے سیکھی تھی کسی نے مجھے بتائی تھی کہ آپ ہمیشہ یہ کہا کریں دعا میں کسی کے لیے بھی مانگیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یا مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرما دے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرماتے ہیں تو آپ خود سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے جاتے ہیں کیونکہ جب مسئلہ مسائل زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی تو پھر کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں رہے گی تو آج میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں ہم گھر کی روٹین بھی کچھ دیکھیں گے تو میرے ہزبن کل جو کہ اچانک آئے تھے ایک میٹنگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور وہ گھر رہ پڑے تھے واپس نہیں گئے کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا تھا فاطمہ کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے اور جہاں پر وہ رہتے ہیں یہاں سے دو تین گھنٹے کا سفر ہے رات کے وقت کرنے والا سفر بھی نہیں ہے وہ تو رہ گئے تھے وہ رات کو گھر ہی تو ابھی صبح میں ذرا جلدی اٹھ کر آج ان کی وجہ سے کھانا بنا رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دو سالن بنا دیں آپ جو کہ میں ساتھ لے جاؤں مجھے اپنے کک کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ پسند نہیں ہے تو ایک طرف تو میں بنا رہی تھی جی ٹینڈے سادھی ایک سبزی بنا رہی تھی ٹینڈوں کی کیونکہ گھر میں ٹینڈے پڑے ہوئے تھے جب میں عید سے پہلے منڈی گئی تھی تو کچھ سبزیاں لے کر آئی تھی جن میں سے ہم نے کریلے اور بینڈی وغیرہ پہلے پکا لئے تھے لیکن ٹینڈے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے میں نے ٹینڈے کی سبزی الگ سے بنا دی اور مٹن کا سالن الگ سے بنا دیا پھر جب وہ جاتے ہیں تو گھر سے دودھ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں دو تین بوتلوں میں ہم دودھ ڈال کے ان کو فریز کر دیتے ہیں اور وہ بوتلیں ہم ان کو ساتھ دے دیتے ہیں ان کی تیاری کروائی جی میں نے سب سے پہلے جلدی سے اٹھ کر کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جلدی مچا دیں گے اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ کھانا بن سکے تو میں ذرا جلدی اٹھ گئی تھی اور آج جی فاطمہ کی چھٹی کا بھی لاس ڈے ہے آج سندے ہے آپ کو یہ ویلوگ ملے گا منڈے کو انشاءاللہ لیکن آج یہ سندے کو ہم بنا رہے ہیں اور کل سے انشاءاللہ میری بیٹی جائے گی جی سکول بھی اور ٹویشن بھی اور روٹین اس کی پہلے والی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور آج ذرا ٹائم سے اس کو سلانا پڑے گا اور اس کی ساری چیزیں جو بیگ بغیرہ یونیفارم ہم نے رکھا ہوا تھا اور وہ سب آج ہم نکالیں گے اور ان کو سیٹ کریں گے اور میں چینج کرواری تھی جی دونوں بیڈز کی بیڈشیٹس اور ساتھ میں آج ٹاول وغیرہ بھی دلوانے کا ارادہ تھا تو پھر ہم مشین میں دھوتے ہیں کپڑے جب زیادہ ہوں بیڈشیٹس وغیرہ ہاتھ سے یہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک سے دھوتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ میں گھر کے کام کاج بھی چل رہے تھے روٹین کے سب کے سب اور فاطمہ جو ہے وہ بھی اٹھ کے اپنے بابا کے ارد گرد بس کھیل رہی تھی اور اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے جب علی سمان رکھتا ہے گاڑی میں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بابا جانے والے ہیں اور خدیجہ آپ یقین کیجئے کہ فاطمہ سے بھی ڈیڑ پونے دو سال چھوٹی ہے لیکن اس سے زیادہ چلاک اور اس سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ بات ابھی آپ کے موہ میں ہوگی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اتنی سمجھدار ہے اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بابا جا رہے ہیں اور جھولوں کی بڑی شکین ہے جی یہ اور پوے کہتی ہے جھولوں کو یہ میں پوے پہ جا رہی ہوں اور اس کو جو بھی باہر جائے اس کو لگتا ہے کہ بس یہ لوگ پوے پہ جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں تو ابھی علی جو تھا وہ دھورا تھا کپڑے تو جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم واش کر لو بچیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیلپ کرواتی ہیں کپڑے کم ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر ہم دھوتے ہیں تو ساتھ ساتھ جمع نہیں ہونے دیتی یہ میری ایک عادت آپ سمجھ لیں سردیاں ہو یا گرمیاں ہو ہمارے گھر میں کپڑے جو ہیں وہ روزانہ دھولتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بچے ہیں اور جو ہے کپڑے زیادہ گندے کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر کپڑے جو ہیں وہ اکٹھے نہ ہوں میں پھر روزانہ کی بنیاد پر کپڑوں کو واش کرواتی ہوں اور گرمیوں میں تو میں بعض مرتبہ رات کے وقت جو بچوں کے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں عام لون کے وہ میں رات والے رات کو دلوا لیتی ہوں اور صبح والے صبح کو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ گند نہیں آپ کے یہاں پہ جمع ہوتا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی آپ کی چلتی رہتی ہے اور کپڑے بھی سمٹے رہتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت پڑے اچانک تو مجھے ویسے یہ بات پسند نہیں ہے کہ آٹھ دن آپ کپڑے جمع کرتے رہیں گندے اور پھر آپ کو ضرورت پڑے تو کپڑے آپ کے پاس اویلیبل نہ ہوں ایسی میری عادت اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے لیسن میں لے کر آئی تھی جی وہ بھی منڈی سے ہی تو اس کو بھی ہم اکٹھا ایک ہی مرتبہ چھیل کر اور اس میں ادرک شامل کر کے اس کو کوٹ کر ہم رکھ لیتے ہوتے ہیں اور جتنا پھر ہمیں ضرورت پڑے سالن بناتے وقت تو ایک آج چمچ وہی سے نکال کے ہم ڈال لیتے ہیں کیونکہ پیاز کٹنے میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن ادرک اور لیسن جو ہے یہ آپ نے جب چھیل کر کوٹنا ہو تو اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو ٹماتر کی پیوری بنا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر وہ بھی آپ لوگ شاپر جو ہوتے ہیں اس میں پیک کر لیں یا کوئی کیوبز والا آپ نے رکھا ہو تو اس طرح کی کام جب آپ فری ہوں تو گھر میں کر کے رکھ لیا کریں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور موسم تو آج بھی بہت اچھا تھا جی آج تک ویدر فورکاسٹ میں آرہا تھا کہ بارش اور بادل وغیرہ بتائیں میں تو موسم دھنڈا دھنڈا ہی تھا اچھا ہے پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے ورنہ لاسٹ ایک دو دن پہلے تو اسی چلانا پڑا مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی تو یہ سارے کام کا آج ہمارے چل رہے ہیں جی ساتھ ساتھ اور یہ رات کو وہاں سے لیا تھا ہم نے جو برگر اور شوارما فاطمہ کے لیے لاہور سے وہ اس نے کھایا نہیں اور ہاف جو تھا وہ ویسے ہی بچ گیا تھا تو پیک کروا کے میں ساتھ لیا ہی تھی وہ ابھی گرم کروا کے چائے کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کھایا لیکن ان کا ذائقہ جو تھا وہ کچھ چینج ہو گیا تھا پھر میں نے تو نہیں کھایا تو بچی نے کہا آپ مجھے دے دیں میں نے اس کو دے دیا تو بس تھوڑا سا میں نے کھایا لیکن اس کا ذائقہ وہ نہیں تھا جو فریش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ذائقہ ہوتا ہے چلیے جی یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ اور ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ وظیفہ جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے اور وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ساتھ اللہ کو آپ بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراں آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سمی العلیم یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں جی دونوں اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے یا سمی الگ سے نام ہے علیم اب الگ سے نام ہے لیکن آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا سمی العلیم اور پڑھنا کس طرح ہے جی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ پر کوئی اس طرح کی بات آن پڑے کہ آپ بار بار دعا مانگ چکے ہیں اور ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ کو مانگتے ہوئے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تو آپ نے یہ کرنا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بلکل خلوت میں بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی اور آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پڑھنا ہے جی یا سمی العلیم سات سو سترہ مرتبہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے یہ الفاظ ہیں اور بہت جلد اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے سات سو سترہ مرتبہ سیون ہنڈرڈ سات سو سترہ مرتبہ پڑھ کر اللہ سے آخر میں دعا مانگنی ہے آپ نے لیکن درود ابراہیمی تین مرتبہ آخر میں بھی پڑھنے کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھئے اور اپنی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں ہمارے رب نے خود فرمایا ہے کہ جو بندہ میرا مجھے ان کلمات کے ساتھ میرے ان ناموں کے ساتھ پکارے گا اور ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے اور سب سننے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری تمام دعاوں کو سنتے ہیں اور تمام حالات کو بھی جانتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں جاتی آپ یاد رکھئے یہ دعائیں آپ کی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی یہ آخرت میں آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور انسان خود حیران ہو جائے گا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا کہ میری نیکیاں تو اتنی زیادہ نہیں تھی پھر میرا پلڑا اتنا بھاری کیوں ہو گیا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو زندگی میں آپ نے دنیا میں مانگی تھی اور آپ کی پوری نہیں ہوئی تھی اور اب ان کو آپ کی نیکیوں میں شامل کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر انسان پھر یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی تو اس کا عجر مجھے آج مل جاتا تو دعائیں جو ہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتے آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے اور اللہ کو ان کلمات کے ساتھ جو ہمارے رب کریم کو پسند ہے آپ نے اس کے ساتھ بلانا ہے دیکھئے اگر آپ نے کسی دنیاوی بندے سے یا کسی شخص سے بھی کوئی فائدہ لینا ہو تو آپ کتنی منتیں کرتے ہیں اس کی کتنے پیار سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی بات کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اب اس طرح سے بات کروں گا تو وہ میری بات مان جائے گا اور اس کا موڈ دیکھ کر پہلے آپ اچھے اچھے کام کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے تو پھر آپ اس سے اپنی حاجت کوئی بھی بیان کرتے ہیں تو وہ بندہ اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو ضرور آپ کی بات مانتا ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کے پاس اختیار ہے ہر ایک چیز کا کہ وہ اسباب کے بغیر بھی آپ کو نواز سکتا ہے وہ اسباب کے ساتھ بھی نواز سکتا ہے اور ان اسباب کو پیدا بھی کر سکتا ہے آپ کے لیے اور آپ نے جب اس کو پکارنا ہے تو پہلے اس کی خوشنودی کا خیال کیجئے وہ کام کیجئے جو ہمارے اللہ کو پسند ہیں رب کو پسند ہیں اور جن کا اس نے حکم دیا ہے اور پھر اپنی عبادت میں اپنی دعا میں آپ خاص طور پر اتنی لے کر آئیں نرمی اور اتنا زیادہ آپ جھک جائیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کریں اور آپ کی بات کو سنیں اس کو لگے کہ میرا بندہ کس طرح روک کر گڑ گڑا کر میرے سامنے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ بے بس جو دل ہوتے ہیں جب بلکل وہ ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی لوگ جب ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو جب اللہ کو پکارتے ہیں وہ صحیح تہے دل سے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو واپس نہیں لٹاتے خالی ہاتھ اپنی بارگاہ سے کیونکہ رب کریم جو ہیں ہمارے اللہ نے فرمایا کہ میں تم سب میں سے سب سے زیادہ غیرت والا بھی ہوں اور مجھے شرم بھی سب سے زیادہ اس بات کی آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہ نواز ہوں یہ میری ذات کے خلاف ہے یہ بات اور میں ایسا نہیں کر سکتا میرے اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بندے ہی ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں امید نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ پر ہم امید نہیں بلکہ مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری دعا تجھ تک پہنچ گئی اور یہ جو میں اول و آخر درودِ ابراہیمی آپ سے کہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھتے اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہوا میں اور خلا میں مولک رہتی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتی تو درود شریف جو ہے درودِ پاک اگر آپ شروع میں بھی پڑھ لیتے ہیں آخر میں بھی پڑھ لیتے ہیں درمیان میں آپ اپنی دعا مانگتے ہیں تو درود پاک تو ایسی چیز ہے کہ فوراں آسمان پر پہنچتی ہے فوراں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ کی دعا بھی اس کے ساتھ ہی اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گی انشاءاللہ تو کامل یقین کے ساتھ سات سو سترہ مرتبہ اس کو پڑھئے اور اللہ کو پکارئے اپنے جس بھی مقصد کیلئے آپ پکاریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے تو دیکھئے جی آپ سے بات کرتے کرتے میرے حضبن بھی چلے گئے تھے رات ہو گئی تھی اور جو کپڑے ہم نے دھوئے تھے آپ کے سامنے وہ سوک کر آ چکے ہیں اور ان کو ابھی ہم سمیٹ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے تھے جو پریس کرنے والے نہیں تھے جس طرح کے بیڈ شیٹس وغیرہ کٹن کی بیڈ شیٹس ہوں تو ان کو تو ہم پریس کر کے رکھتے ہیں لیکن یہ جو دوسری ڈیزائن والی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں ان کا کپڑا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کو پریس کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح سے تے لگا کر ہم لوگ اس کو رکھ دیتے ہیں اور فاطمہ کا ہو رہا تھا جی لنچ باکس تیار صبح اس کے لیے ہم لوگ ابھی سے تیاری کر رہے تھے اس کے لنچ باکس کی اس کی وارٹر باٹل کی میں نے واش کروا کر دس دن ہو گئے ہیں وہ رکھی ہوئی تھی اس لیے کہ اس میں جالہ آ جاتا ہے پانی میں اور پانی کو بھی زیادہ دن تک آپ فریج کے بغیر نہیں رکھ سکتے تو وارٹر باٹل میں نے واش کروا دی تھی جب چھٹیاں ہوئی تھی اس کو عید کی کہ جب جائے گی سکول تو پھر اس وقت دوبارہ سے اس کو لے کر پانی ڈال کر رکھ دیں گے ساری اس کی کاپیز اور بکس وغیرہ دوپہر میں ہی چیک کر لی تھی سارا بیگ اس کا مکمل ریڈی کر کے اس کا یہ لنچ ہم نے رکھ دیا تھا جو لنچ وہ صبح ساتھ لے کر جاتی ہے اس کے بعد ابھی باری آگئی تھی جی بس سونے کی اور بادام ہم بگو رہے تھے میں کل سے بادام والا دودھ بنایا کروں گی کیونکہ موسم اب چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا سا فاطمہ کی ڈائٹ کا خیال بھی کرنا ہے ویسے تو آپ کو بتایا ہے کہ فروٹس اور بادام وغیرہ وہ نہیں کھاتی نٹس نہیں کھاتی سوائے میوے کے کچھ بھی تو اس طرح سے یہ ہے کہ بادام والا دودھ بناوں گی اس میں الائچی ڈالوں گی اور اس کو پلاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پی لے باتوں میں آ کر اور دوسری طرف خدیجہ کے لیے ہم بادام اور خجوریں اور اخروٹ وغیرہ ان چیزوں کو بگو رہے تھے کیونکہ اس کے پورج اور دلیے میں ہمیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن ڈالنی ہوتی ہیں ضرور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ کو ہمارا چینل ہماری ویلاغز ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کر دیجئے اس کو لائک اور شیئر کیا کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور دیکھیں جی میری بیٹی آج میرے پاس گود میں آ کر سو رہی تھی میں کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سو جائے اس کی نین جو ہے وہ صبح تک پوری ہو جائے ابھی ہمیں دیجئے گا اجازت کل تک کے لیے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ اور میں ماذرت خان ہوں جی جو کہ ہمارے اسم آزم چل رہے تھے نامو کے ساتھ کل اس کی ویڈیو میں نہیں ڈال سکی میری کوشش ہوگی کہ آج میں بنا کر ڈال دوں اللہ حافظ